بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو چار لاکھ سبسکرائبرز کے لیے اس چینل کے لیے اس چینل کا فیملی کا حصہ بننے کے لیے آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی کہ چار لاکھ لوگوں نے ٹرسٹ کیا سبسکرائب کیا لیکن تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ لوگ جو ہے وہ ہر مہینے اس چینل پر آتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں بھی کرتے اس کی ویورشپ جو ہے ایٹی پرسنٹ بغیر سبسکرپشن کے دکھی جا رہی ہے تو ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ بغیر پیسوں کے کوئی اس میں ہمارا کوئی منافع نہیں ہے لیکن اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو ہمارے لیے وہ بہت بڑی تعریف کی بات بن جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو بھی سمجھیں گے کہ داد دے سکتے ہیں آپ لوگ لائک کر کے یا سبسکرائب کر کے بھی ہماری حوصلہ ہی ہو جائے گی فینانشلی کوئی اس میں دخل نہیں ہے آپ لوگوں جانتے ہیں کہ جنگ کرنے کے یا جو کسی ملک کو ہرٹ کرنے کے یا روکنے کے یا سمجھانے کے بہت سارے طریقے جو ہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ماضی میں کچھلے جائیں تو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بوئیکاٹ تب زور پکڑتا تھا جب وہ اپنا ظلم بڑھاتے تھے فلسطین کے اوپر اور جیسے ظلم اوپر بڑھتا تھا بوئیکاٹ اسرائیل کے جملے سنتے تھے اور جو شلف ہے وہاں سے وہ ملک بھی ہٹا لیا کرتے تھے جو اسرائیل کے ساتھ کنیکشن میں تھے ہٹاتے وہی تھے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جو بڑے بڑے ٹرنڈ دیکھے ہیں بوئیکاٹ کے یقین جانئے وہ فاریسٹ کے نہیں تھے وہ یورپ کے نہیں تھے یورپ نے بہت بڑے بڑے ٹرنڈ دیئے ہیں وہ پاکستان یا سرلنگا کے نہیں تھے یا بنگلدیش کے نہیں تھے وہ ٹرنڈ ہم کو ملیں عرب ریاستوں سے یہ عرب ریاستوں کے بارے میں ہمیشہ ہی ایک میرا تصور رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کچھ اور سوچتی ہے اور حکمران جو ہیں وہ بلکل ہی الگ کٹیگری کے لوگ ہیں یا وہ الگ دنیا کے لوگ ہیں تو اس لیے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں میں یہاں لوگوں کی بات کر رہا ہوں عرب کی بات کر رہا ہوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ان لوگوں نے ابھی جو ایک بوئیکوٹ کیا تھا فرانس کا جس میں غستاخی کی تھی اور غستاخی کرنی کی ترغیب دے رہا تھا ان کا صدر جو ہے لیکن جب عرب نے بوئیکوٹ کیا تو اس نے باقاعدہ رٹن مافی مانگی کہ آپ میرا بوئیکوٹ ختم کر دیں بات کو سمجھنی کوشش کریں ایسا نہیں ہوگا بطلب پوری ایک اپولوجی تھی مل ملاکی اگر ہم شارٹر نے بات کر رہے تو ایک اپولوجی تھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے فرانس کی اور یا اس کا صدر کی جو غفتگو ہے اس میں تبدیلی بکوز آف بوئیکوٹ دیکھی جو عرب ریاستوں نے کیا ہم نے نہیں اس میں کیا اب ہم بات کر رہے ہیں ہم نے بھی کیا تھا مطلب پاکستان کے اندر بوئیکوٹ ہوا تھا اسی بات نہیں کہ بوئیکوٹ نہیں ہوا لیکن اس کے اندر اتنی جان نہیں تھی کہ میں بولوں کوئی آواز آئی ہو ہاں دکانداروں نے جو ہے بہت زیادہ بوئیکوٹ کیا تھا اور بہت کچھ کیا تھا یعنی کہ زمین کے اوپر تصویریں لگا دی تھی اس پر بھی پاؤں لگائے گئے سب کچھ گوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بوئیکوٹ کو سمجھ چکی ہے عرب ریاستیں ان کے عوام ریاستیں سمجھیں ان کی عوام سمجھ گئی ہیں اور اس کو استعمال کرتی ہیں ابھی ایک تصویر وائرل ہوئی وہاں پر سوشل میڈیا میں اگر آپ قطر بحرین امان سعودی عرب دوبائی کسی بھی ملک میں اگر آپ ان کا سوشل میڈیا چک کریں میرے صرف کھلا ہوئے سارا میں کچھ دکھا سکوں گا کچھ دکھانے سکوں گا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ٹوٹس دکھا دوں ان کے جو ہو رہے ہیں اور ترجمہ کر دوں اس کا تو اس میں میرے سامنے اس ٹائم کھلا ہوئا ہے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں سٹاپ کلنگ آف مسلم ان آسام اور اس کے بعد پھر ہیٹ کے حوالے سے اور تمام چیزیں لیکن خاص طور پر وہ تصویر جو ہے جس کو لیجے آپ کو میں نے رات کو دو بجے ویڈیو دی تھی کہ میں پورا دن کا جاگہ ہوا بھی رات کو دو بجے سو نہیں سکا تھا وہ تصویر جو ہے کارٹون کی شکل میں یہاں پر دکھائی جا رہی ہے ہر میڈیا آؤٹلٹ چلا رہا ہے ہر غوار دکھا رہا ہے ہر فیس بک کو کھول لیجئے یہ تصویر ضرور آتی ہے جہاں پر ایک مردہ مسلمان جو ہے وہ لٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک کیمرہ ڈالے ہوئے ایک شخص جو ہے وہ اس کی لاش پہ اچھل رہا ہے یہ تصویر جو ہے یہ اس ٹائم ہی مجھے کلک ہو گئی تھی کہ یہ تصویر عام تصویر نہیں بنے گی اور یہ کوئی نہ کوئی معاملہ بنائے گی اور وہ ہی ہوا آپ کو میری ویڈیو کر یاد ہو رات کو دو بجے اگر آپ کو ملی ہو اور آپ کو یاد ہو تو میں نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ یہ تصویر سونے نہیں دے رہی اور وہ ہی ہوا ہے عرب کے اندر کی تصویر ان کو بھی سونے نہیں دے رہی اور وہاں سے جو چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بوئی کارٹ انڈیا یعنی کہ یہ نعرہ ایک جگہ سے میں نہیں سن رہا ہوں ٹرینڈ ہے اس ٹائم آپ کوئی بھی ٹرینڈ اٹھا لیں کوئی بھی ٹرینڈ اٹھا لیں وہ اگینسٹ انڈیا ہے that's not because of انڈیا that's not because of انڈین پیپل میں مانتا ہوں but because of RSS because of BJP آپ کو میں دکھاؤں گا RSS نظر آ رہا ہے RSS official police کی طرح وہاں بیہیف کرنا شروع ہو چکی ہے یعنی کہ اب ان کو license مل چکا ہے license to kill مل چکا ہے they can kill anybody مطلب اس کا مسلم ہونا ضروری ہے تو پھر وہ اس کو مار سکتے ہیں یہ RSS کا کوئی دکھا داتا ہوں بھی یہ جو تصویر پوٹ کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ آسام کے لوگ جو ہیں وہ بے یارو مددگار نظر آ رہے ہیں اور بے گھر نظر آ رہے ہیں تو دارے بات آپ کو case کا پتہ ہے کہ وہاں پر ایک crack down چل رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر جھوپڑیوں میں رہتے ہیں یا کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم جہاں رہے ہیں وہ زمین کس کی ہے کیا ہے کیا ہے نہیں یہ غریب لوگ ہیں bottom line is کہ وہ غریب لوگ ہیں تو ان کو straight firing اور تمام چیزیں لیکن وہ تو آپ کو پتہ یہ ساری باتوں کا لیکن اگر آپ ٹھیک اس rush کے پیچھے دیکھیں تو آپ کو رس ایس کے گھنڈے چھوٹی چڑیوں میں نظر آ جائیں گے یہ وہی ہیں جو نازی ہیں یعنی کہ دیسی نازی ہیں ہٹلر کی نسل میں سے ہیں جو سلام بیوں کرتے ہیں اور موڈی کو ماننے والے لوگ اور یہ تمام چیزیں ان کی اپنی ہیں یعنی کہ یہ بلکل اسی ہٹلر سوچ اور ہٹلر ڈیزائن ہٹلر سلام ہٹلر جواب میں چلتے ہیں یہ آپ ایک ٹوٹ دیکھ رہے ہیں جو عبداللہ المادی کی ہے اور اس میں یہ اپنا رد عمل دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم فوجی اور سیاسی طریقوں سے تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس بوائیکارٹ کا ہتیار موجود ہے ایک طرف ہمارے بھائیوں کو ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مارا جا رہا ہے اور ان کو واضح طور پر حکومتی معاونت دی جا رہی ہے اور ہمیں یاد ہے کہ بوائیکارٹ فرانس ٹرینڈ کی کتنی اہمیت تھی یعنی کہ مکمل طور پر انہوں نے بتا دیا کہ ہم جنگ نہیں کرنے جا رہے ہم کوئی بلڈوز نہیں کرنے جا رہے ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے لیکن ہمارے پاس جو ہتیار ہے وہ بوائیکارٹ کا ہے اور آپ لوگ جانتے ہو کہ بوائیکارٹ جب ہم نے فرانس اکھیا تھا تو اس کی بھی ہم نے جڑے ہلا دی تھی تو اس کی بھی جڑے ہلانے کا ٹائم آگیا ہے اسی طریقے سے اگر ایک اور ٹوٹ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان انڈیا کو فرانس کی طرح گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیں گے اس لیے مہم جائی رکھیں اس کے بعد ایک اور ٹوٹ آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے یہ شاید محمد السغیر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بوائیکارٹ کرنے کا آئیڈیا برائی کو روکنے کا سب سے نچلا درجہ ہے اور یہ ایسے افراد کیلئے اپنی آواز اٹھانے کا طریقہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور یہ ایجادی کا اظہار کا بہترین ذریعہ بھی ہے احمد قسیم نامی ایک سارف نے لکھا کہ عرب حکمران بہت کمزور ہیں وہ انڈیا خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے لیکن معاشی بائیکارٹ سے انڈیا کو تکلیف ہوگی اور ان کو بھی جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ کو سوفٹلی اور پردے کے اندر دکھایا ہے کیونکہ جو ان کا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے وہ ظاہر سے بات ہے ہمارے کمیوٹی گائلنٹ کے خلاف ہے کیونکہ وہاں پر تمام مظالم جو بھارت کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں اوپنلی دکھائے جا رہے ہیں کوئی سنسر نہیں ہے کوئی چیز نہیں چھپا رہی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو میں نے بھی پہلی بار دیکھی ہیں میری نظروں سے اوجل رہی آپ کی نظروں سے اوجل رہی لیکن میں آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتا فیس بک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ارب میڈیا پر جائیں تو وہ تمام چیزیں میں بھی حران ہوں کہ ارب کے لوگ اتنا سرچ کرتے ہیں اور ارب کے لوگ وہ اتنا کانٹینڈ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ وہ وقت آنے پر شیئر بھی کر رہے ہیں تمام چیزیں تمام چیزیں دکھا رہے ہیں اتنا کچھ وہ جانتے ہیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ بائیکارٹ کی کال ابھی تو بہت نیشی سستہ کے اوپر قائم ہوئی ہے لیکن اگر یہ فرانس کے لیبل پر بھی آ گئی تو آپ ایک منظر نامہ دیکھیں گے اور امید کرتے ہیں ہمیں کوئی اور تو مطلب اس سے ہے نہیں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ جس طرح فرانس کو گھٹنے ٹکوائے تھے کیونکہ ہم نے ٹکوائے تھے ہم نے تو کچھ اور تماشا لگایا تھا یہاں پر یہاں پر تو جو کچھ تماشا ہم نے لگایا تھا اس کے لیے تو بھارت کے عرف سے نیوز آ گئی تھی کہ ہمیں خانہ جنگی ہو گئی ہے سب مر گئے ہیں حالکہ وہ تماشا تھا بارال حکومت کی غلطی تھی کس کی غلطی تھی اس پر جائے بغیر تماشا ہم سے مراد یہ ہے کہ تماشا پاکستان نے لگایا تھا اب وہ کہاں سے لگا کیا نہیں لگا بارال جو ہم سے ہوا وہ ہم نے کیا تو یہاں پر جو ہے عرب بوئیکوٹ اس کی اہمیت ہے اور فرانس کے ساتھ ساتھ اب لگتا ہے کہ بھارت بھی اپولوجی کرے گا گھٹنے ٹکے گا اور مسلمانوں کو بے ونا مارنے کے اوپر اٹلیس اٹلیس شرمندہ شاید نہ ہو تو کم از کم اپنی مسنوات کے لیے اپنی معاشی حالات کے لیے اس بات کے لیے بھی وہ کرے گا کہ اگر وہاں پر لکل سے ناراض ہو گئے تو ان کے کروڑوں جو بھارتی باہر کام کر رہے ہیں انہی عرب ریاستوں میں جو رسک کما رہے ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ